اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ساحل آن لائن نیو بلیٹین اور میں صفان موٹیہ ساحلی کے نراکی ہے میں ضروری خبروں کو لے کر اپنی خدمت میں حاضر ہوں یہ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اس کی سرکھوں پر فرقہ پرستہ انہیں اقتدار پر قبضہ جمانے کے لیے امنو آمان کو پہنچا ہے نقصان کانگریس حکومت کے ترقیاتی کاموں سے بی جے پی ہوئی ہے بوکلات کی شکار یہ مینگلور ایمیلے کا بیان مسلم سینٹرل کمیٹی مینگلور نے پیس میٹ میں نہ بلائے جانے پر جتائی ناراضی پریس کانفرنس میں سینٹرل کمیٹی کے صدر نے کیا اظہار برامی اور وزیراعلا فنڈ سے مستقین میں تقسیم کی گئے چیک بٹکر ایمیلے نے کم ہوئی ہے اس پچیس لاکھ کے چیک کیے تقسیم اور اب پھر تفصیل سے ناظرین مینگلور کے موجودہ حالات کے پسے منظر میں میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے مینگلور ایمیلے مہدر باوہ نے کہا کہ فرقہ پرستہوں نے اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے یہاں نوامان کو نقصان پہنچایا ہے میڈیا سے باتچیت میں باوہ نے کہا کہ ریاستی کانگریس حکومت کے ترتیاتی کاموں سے بی جے پی بوکلارٹ کی شکار ہے انہوں نے کہا کہ حالات کو قابو میں کرنے کے لیے ان کی حکومت ہر طرح کے اقدامات کرے گی آج حکومت ہمارا صدرامائی کا حکومت ہوت اچھی سے طرف سے کام کر رہے ہیں آج مینگلور کا حالت کیوں ایسا ہو رہا ہے بولا تو اس کے لیے مہین کارن ہے آنے والا الیکشن ہے you know that they want to divide and rule the state ابھی وہ لوگوں کا پاس کچھ حصہ نہیں ہے ہمارا مکہ منتری جو صدرامائی جنے اتنا اچھی سے ایک رولنگ کر رہا ہے اچھی رولنگ کا وہ لوگوں کو کچھ پہلے خواب تھا next time لوگ ادھکار میں آ جائے گا یہ پورا بول کے خواب تھا اس کو اس کا ہر ایک خواب ابھی دل سے نکل گیا ہے وہ 150 کا مشن ابرتے ہو آیا آپس سے جگڑا کر رہا ہے اور صدرامائی جی کا جو development 116,68 programs جو دیا تھا اس میں 95% پروگرام آج ابھی لاغو کیا ہے 158 program ابھی لاغو ہو گیا ہے ابھی کئیسا بولا ہے ویسے ہی سروری کو سمہ پالو سمہ پالو بول کے جیسے کیا ہے ابھی ان لوگوں کو بچا ہوا ایک ہی ایجنڈا ہے مینگلور میں یہ کوشٹل بیلٹ میں ابھی ہم لوگ یہ کمینل ڈسٹرپ کر کے دوبارہ ہندو مسلمان ڈیوائیڈ کر کے رولنگ میں آنے کا ایک خواب دیکھ رہا ہے دوسرا کچھ طریقہ نہیں ہے ناظرین شریرام سینہ کے صدر پرموت مطالق نے سوامی جی کے بیان کی مخالفت کرتے ہوئے ایک بڑا بیان جاری کیا ہے انہوں نے کہا کہ آر ایسیت رضاکار شرط مڈیوال قتل معاملے کو ینایک اس سوپنی کی کوئی ضرورت نہیں ہے ذریع پولیس پر انہوں نے اعتماد ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ کسی اور دوسری تفتیشی ایجنسی کو کہ اس سوپنی کی ضرورت نہیں ہے خیال رہے کہ دوروز قبل ہی مینگلور میں وجرہ دہی مٹ کے سوامی جی نے شرط کے قاتلوں سے متعلق سراغ ہونے کا بڑا دعویٰ کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ قاتلوں کے سراغ کا اسی وقت انکشاف کریں گے جب معاملے کو ینایک کے حوالے کیا جائے گا اس موقع پر مطالق نے پولیس پر ہندو لیڈروں کی گرفتاری کے لیے دباؤ بنانے کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ پولیس پر دباؤ بنائے جائے اگر کسی کو گرفتار کرنا ہے تو پولیس اپنا کام کرے گی مسلم سینٹرل کمیٹی مینگلورو نے ایک پرس کانفرنس کرتے ہوئے زلہ جنوبی کینڈرہ میں جاری بدامنی پر قابو پانے کے لیے مینگلورو میں مناقب پیس میٹنگ میں انہیں مدود نہ کرنے پر اپنی سخت ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اس کے خلاص سخت کاروائی کریں گے اخبار نوشیوں سے گفتا ہو کرتے ہوئے کمیٹی کے صدر حاجی محمد مسعود نے کہا کہ کمیٹی پسلے ان چار سالوں سے ہاں سپاس کے علاقوں میں آپ اسی اتحاد اور امن کا محول بنایا رکھنے کے لیے کام کر رہی ہے اس کے باوجود پیس میٹ میں انہیں نظرانداز کیا گیا جس کے خلاف ڈی سی اور کرناٹکا چیف سیکریٹری سے شکایت کی گئی ہے اور پیس میٹنگ میں انہیں نظرانداز کرنے کی وجہ دریافت کی گئی ہے انہوں نے مینگلورو کے بنتوال میں آر ایس ایس کارکون شرط اور ایس ڈی پی آئی لیڈرہ شرف کلائی کے قاتلوں کے ساتھ سخت رخ اختیار کرنے کا مطالبہ کیا حجی محمد مسعود نے سیاست دانوں کو بیان بازیوں سے باز رہنے کا بھی مشورہ دیا خیال رہے کہ کچھ تک دو ماہ سے مینگلورو اور آسپاس کے علاقوں میں فرقہ ورانہ کشیدگی کے واقعات کے بعد لوگوں میں خوف و حراس کا ماحول ہے پولیس انتظامیہ نے حالات پر قابو پا لیا ہے مینگلورو اور آسپاس کے لیڈرہ شاہنٹی سبیر نردھی دے لیڈی پر نانگلوری دے لیڈرہ آسانٹی سبیر یوہ کٹے سنگتے نگلرمو یوہ کموانا پاکشتار دوریگو اثوام بدصاگل کے مچیدگل کے دیوستان سبی وبری مائک کردی دے لیڈرہ آسپر نانگلوری بندیرے آدرے آتھي دورکة دورچہ رہے نیردیرے لنگ آگلی لما مسلم سنترل کمیٹی کے آگلی اسٹو وردن دنیا کاریتا وردنیا اگلی اسی نیلا یہ نیلا یہ دو آتی رکشاد سنگتی یہ یا کیا آیتو یہ نایتو یہ نایتو انبا چرن نمی بے سابدنیا یہ سنگتیں ان کو حرگیتو مسلم سنترل کمیٹی دکشن کندیانا مات او روی دیشتی کتے حرگیتو یو رو ناڑی دو شاہتی کمیٹی ساریا تاوی آوالوکنا ماتیو تاوی آوالوکنا ماتیو روی دکشو مادیو دکشو باnde پر تکده دکشو باnde پر تکشو باٹشو بیا نیزید تاوی آوالوکنا دکشو بیا جو باوردنیا اوی آوالوکنا دکشو بیا خوردنیا مسمانتر شکل تارمان ورد وردنیا اچھا دیشتی موجودود ہوگی ناو یعط توں مدی جانتا یار ایدن اللہ مدی در یاودر اللہ مدی در ادنوں کند در توندع واردنیا موسیقی موسیقی ناظرین وزیراعلا فنڈ سے مستقین اور تعلیم و سیاحت کے لئے جو رقم منظور ہو کر آتی ہے اس میں خطیر رقم کو بھٹکل ایمیلے منکل ویڈیا نے ہنناور اور بھٹکل تعلقے کے مستقین میں تقسیم کی تفصیلات کے مطابق ایمیلے نے آج بھٹکل تعلقہ آفیس میں چک تقسیم کیے ذراعہ کے مطابق بھٹکل میں ایمیلے نے کل پچیس لاکھ کی امدادی چک مستقین میں تقسیم کی بتایا گیا کہ کل چالیس افراد میں چک تقسیم کیے گئے اس موقع پر بھٹکل تحصیل دار سمیں دیگر اہم لوگ موجود تھے بھٹکل ٹاؤن مونسیپل کونسل میں سٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمن کا انتخاب عمل میں آیا مخدوم گونی کے مونسیپل غارڈ نمبر آٹھ سے عبدالرحیم کے نے پرچہ نامزدگی داخل کیا تھا جہاں انہیں کامیاب یہ حاصل ہوئی اس موقع پر اسٹینڈنگ کمیٹی کے ارکان اور دیگر ذمہ داران نے انہیں مبارک بات پیش کی ہے تلوناڑو رکشینا فیدیکے کی جانب سے مینگلور وینلوک ہسپیٹل کے روبرو ایک احتیاج منصم کیا احتیاجی ایمبولنس ڈرائیورز کی حقوق کی مانگ کرتے ہوئے انہیں بہتر سہولیات فرام کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے یوگے شیٹی نے ایمبولنس پارکنگ میں ویسٹیج پھیکنے جانے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایمبولنس ڈرائیورز کے ٹوائلیٹس تک کی صفائی نہیں کی جاتی اور انہیں رہنے کے لئے کوئی ٹھکانہ تک فرام نہیں کیا جاتا ہے انہوں نے ان سارے باتوں کی مضامت کرتے ہوئے ایمبولنس ڈرائیورز کو بہتر سہولیات فرام کرنے کا مطالبہ کیا ناظرین ان دنوں بھٹکل تعلقے میں وبائی مرض ڈینگو بخار کے معاملات میں اضافہ ہوتا نظرہ رہا ہے اور اس بات دیگر مریضوں کے ساتھ ہیلت ایڈوکیشن آفسر ہی اس بخار کی لپیٹ میں آنے اور منیپال ہسپیٹل میں علاج کیلئے داخل ہونے کی خبر موصول ہوئی ہے سال دوہزار سترہ میں بھٹکل تعلقے میں اب تک ڈینگو کے پانچ معاملات سامنے آئے ہیں موقع میں سیادہ امہ کی طرف سے پیشگی ہدایت جاری کی گئی ہے کہ اگر کسی کو بخار اور سردی زخام ہوتا ہے تو اس صورت میں اسے معاملی نہ سمجھتے ہوئے فوراں ڈاکٹر سے روجو کرے اور مناسب علاج کروائیں اور ساتھ ہی اپنے اطراف کے ماحول کو صاف سترہ رکھنے کی طرف خصوصی توجہ دے ہیں دو خاتون ڈاکٹرز کے غیر ذمہ دارانہ روئیہ اختیار کرنے پر مینگلور میں ڈیوائی اف آئی کی جانب سے مینگلور ڈی سی دفتر کے روپر ایک احتیاج منظم کیا گیا اس موقع پر احتیاجی دو خاتون ڈاکٹرز کے مریضوں کے ساتھ غیر ذمہ دارانہ روئیہ اختیار کرنے پر سخت براہمی کا اظہار کرتے ہوئے ان ڈاکٹرز کے خلاف ستھ کاروائی کی مانگ کر رہے تھے اس موقع پر ڈیوائی اف آئی سے جڑے کئی لوگ موجود تھے تو ناظرین آج کے خبرنامے میں فیلحال اتنا ہی پھر ملاقات ہو گیا ان خبروں کے ساتھ تب تک ہمیں دیجئے اجازت آدھا